یہ دیکھیں یہ ادھر ایمازون کے آڈر نمبر بھی لکھ سکتے ہیں آپ ڈیٹر اپنے مطابقی نا آپ سیل ارینج کر سکتے ہیں سول پرائیس ایمازون بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اکسپرچ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ویلکم کرتا ہوں آج ہم بات کریں گے ایمازون ڈراب شیپنگ میں پرادک شیٹ کس طرح بناتے ہیں پرافیٹ کلکولیٹ کس طرح کرتے ہیں پراڈک کا ریکارڈ کس طرح رکھتے ہیں اپنا پرافیٹ کس طرح نکالتے ہیں کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں کتاب کتاب کا لین دین کس طرح ہم دیکھیں گے تو اس کے لیے کلکولیٹر کی ضرورت پرتی ہے یہاں تو کوئی سافٹر ہوتا ہے یہاں کوئی شیٹ ہوتی ہے یہاں منول ہم کرتے ہیں تو ہم آج ساری چیزیں دیکھیں گے کس طرح ہم ایک شیٹ بنائیں گے تاکہ ہمارا ٹائم بھی بچے پرافیٹ کلکولیٹر میں ہم کون کون سی چیزیں دیکھیں گے کون کون سی ٹائپ ہیں شیٹ کی کس طرح بنتی ہیں وہ دیکھیں گے کون سی چیزیں کلکولیٹر کرتے ہوئے ہمیں مدنظر رکھنی ہوتی ہیں شیٹ ڈیزائن کس طرح کرتے ہیں اس کو خوبصورت کس طرح بناتے ہیں وہ آج دیکھیں گے کون کون سے فارمولاز ہم یوز کریں گے شیٹ بناتے ہوئے جو ہمیں ہیلپ فول کریں گے جی ٹائپس آف شیٹ شیٹس دو طرح کی ہوتی ہیں فرسٹ آف آل آف لینڈ شیٹ جسے مائکروس آف ایکسل بھی کہا جاتا ہے آن لینڈ شیٹ جسے گوگل شیٹ کہتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایکسل کی شیٹ کیا آیا آف لینڈ شیٹ ٹھیک ہے ادھر لکھیں گے آف لینڈ شیٹ یا دیکھیں بلینگ ہم ایک سیٹ ا اپن ہمارے سامنے کالن اور روز آ جائیں گی یہاں آف لینڈ شیٹ انٹرنیٹ کے بغیر ینٹر کر سکتے ہیں stelltہ تو اپنا رنگ کیا استرактер کر سکتے ہیں یہ تھی آف لینڈ شیٹ یا انٹرنیٹ کے بغیر استعمال ہو سکتی ہے جی تو ہم اب بات کرتے ہیں آن لینڈ شیٹ کی جس کو گوگل شیٹس کے نام سے جانا جاتا ہے سب سے پہلے ہم گوگل کروم پر گئے ٹھیک ہے ایسے اس طرح گوگل ڈارٹ کام پر گئے اور ساتھ ہی اپنی جی میل پر جانا ہے جی میل سب کی بنی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ڈارٹیز پر کلک کیا اور نیچے سکرول ڈاؤن کیا تھوڑا سا تو آپ کو نیچے گوگل شیٹس مل جائے گی یہ شیٹس ہیں اس کا نام گوگل شیٹس ہوتا ہے گوگل کی اپنی شیٹس ہوتی ہیں جو ہمیں چیزیں بنانے اپنے کیلکلیٹ کرنے اپنا ڈیٹا انٹر کرنے کے لیے ہم ایک بلینک شیٹ اوپن کریں گے تو یہ اس کا فرنٹ ویو ہے انٹر فیس اس طرح ہے یہ سارے کالمز ہوتے ہیں اے بی سی ڈی یہ اس طرح کالم ہے یہ روز ہیں تو یہ دیکھیں ادھر ہم اپنا ٹائٹل کا نام اپنی شیٹس کا نام رکھیں گے کوئی بھی رکھ سکتے ہیں میں ادھر سگما ایکسپرٹس لگتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہماری شیٹس ہوگی اور شیٹس کا ادھر بھی نام رکھ سکتے ہیں رینیم کرو سگما ایکسپرٹس جی ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے نام چینج کر دیئے ٹھیک ہے اس کا یہ فیدہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے یہ آٹو سیو ہوتا رہتا یہ دیکھیں نا last edit was seconds ago ٹھیک ہے ایک سیکنڈ لمحے میں یہ update ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے ادھر ہم کالم کے نام رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی بعد میں آتے ہیں یہ شیٹس کا میں انٹرفیس دکھانا تھا ابھی نیکس دیکھتے ہیں کون کونسی چیزیں ہیں اس میں آگے ہے کون کونسی چیزیں ہمیں calculation کے دوران ہمیں جاننا ضروری ہوتی ہے کہ کون کونسی چیزوں کا ہم calculate کر رہے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے amazon sale price آتی ہے amazon کی fee ٹھیک ہے amazon sale price کا جو ہم product sale کرتے ہیں وہ price ہے ٹھیک ہے amazon کی fee جو کہ 15% ہوتی ہے یا اپنے دھیان سے چیزیں دیکھ لینے کیونکہ آگے نیکس ہم ان کو calculate کر کے آپ کو میں practical دکھاؤں گا supplier product price ہے ٹھیک ہے supplier product یا walmart ہمارا supplied ہوتا ہے یا sam's club ہوتا ہے ٹھیک ہے یا اور کوئی تیسرا ہو سکتا ہے جسے ہم product کی price وہ لکھیں گے ٹھیک ہے tax country wise پڑتا ہے UK کا لیدہ ٹھیک ہے USA کا لیدہ ٹھیک ہے shipping shipping جو delivery charges ہوتی ہیں وہ بھی included ہوتی ہیں اس میں total profit جو ہمارا total profit آئے گا وہ دیکھیں گے ٹھیک ہے return on investment ROI ٹھیک ہے اس کی percentage دیکھیں گے اور کوئی بھی formula لگانا ہو تو equal کا sign لگاتے ہیں آگے ہم sheet کو design کس طرح کریں گے sheets ہم نے دیکھ لی interface دیکھا سب سے پہلے columns تھے rows تھے اس کو modify کس طرح کریں گے اس کو edit کس طرح کریں گے اس میں changing کس طرح کریں گے یہ بھی دیکھیں گے bold underline italic ٹھیک ہے یہ کر کے ہم دیکھیں گے font ایک font ہوتا ہے جو english کا font نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ break سا لکھا ہوا رہا ہے اس کو موٹا بھی کر سا یہ دیکھنا یہ موٹا موٹا نظر آ رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے اس کا size ہے یہ چھوٹا size ہے ٹھیک ہے یہ بڑا size ہے font کا color اس کا color اور ہو سکتا ہے یہ دیکھیں نا نیچے color اور ہے یہ چیز ہیں آگے alignment ٹھیک ہے یہ left alignment ہے either right میں یہ ہے ٹھیک ہے درمیان میں بھی آ سکتا ہے اس طرح ہوگی border border بھی دیکھ سکتا ہے fix کس طرح کریں گے freeze کس طرح کریں گے یہ ساری چیزیں ہم نے آگے جا کے دیکھیں گے کوئی بھی formula اگر آپ نے use کرنا ہے تو equal کا sign آپ نے لازمان لگانا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑی shortcut keys ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں control plus c control کا button دبائیں گے ساتھ c کا button دبائیں گے تو یہ copy ہو جائے گا کوئی بھی text کوئی بھی digit control v آپ paste کر سکتے ہیں یہ control v کا اکٹھا button دبائیں گے تو paste ہو جائے گا جو آپ نے copy کیا ہوگا کنٹرول x کوئی بھی text پہلے select کرنا تو آپ نیک control x کریں گے تو cut ہو جائے گا تو v کریں گے control v paste ہو یہ تھوڑی shortcut کی ہیں ٹھیک ہے یہ جو میں ان لوگوں کو بتا رہا جو جن کو تھوڑا idea بھی نہیں ہے تو ان کے لیے یہ تھوڑی سی چیز ہیں یہ ہم practical کر کے دیکھیں formula use in sheet کون 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 سے formula ہم use کریں گے تاکہ کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو شیٹ میں enter کریں گے تو ایمازون کی fee کتنی ہوتی ہے 15% تو ہم نے ملٹیپلائی کرنا سیلز پرائیس جو ہماری سیلز پرائیس ہوگی تو ایمازون نے fee رکھی ہے اور 50% جس کا ہم سی ڈوائیڈ کیا تھا تو 0.15 آگیا پرچیزنگ آر ٹوٹل کاسٹ ٹھیک پرچیزنگ کیا ہمارا سپلائر سے جو پرچیز کر رہے ہیں والمار یا سیم کلاب کوئی ایڈ کریں شیپنگ پڑی ہے تو اس کو بھی ایڈ کریں ٹھیک ہے تو ہمارا راج ہے کا مطلب پرچیز کا جو ہم بائی کریں کسی سپلائر سے تھرڈ پارٹی سے ٹھیک ہے ٹوٹل پرافیٹ کس طرح نکلے گا سیل پرائیس ہے ٹھیک ہے مائنس پرچیز یا نکال ٹوٹل پرافیٹ تھا ٹھیک ہے ٹوٹل کون سی تھی یہ ٹوٹل کاس اس کو ڈیوائی کریں گے ہنڈر سے ڈیوائی کریں گے تو ہمارے سامنے ایک پرسنٹ آ جائے گی اب آئیے ہم پرائٹیکل کی طرف چلتے ہیں جہاں ہم شیٹ بنا کے دیکھتے ہیں یہ ساری ساری چیزیں ہم اپلائی کریں گے کس سنا اس کو کرنا ہے تو ہم آف لین کی بجائے آن لین میں رکمائن کروں گا کہ آپ آن لین شیٹ بنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ادھر لکھتے ہیں اپنے سٹور کا نام ٹھیک ہے ادھر میں نے لکھ دیا سٹور کا نام آگے نیچے میں لکھتا ہوں یہ میں درمیان میں بھی لکھ سکتا ہوں کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے ادھر لکھوں گا date date آگی پھر آ جاتا ہے ایسے نمبر ٹھیک ہے ایسے نمبر آگیا آگے آ جاتا ہے ایمازون ایمازون پرائس کر لیں ٹھیک ہے جی تو یہ میں نے آپ کے سامنے سارے کالم کے نام لکھتی ہیں ایمازون fee supplier link supplier price ٹھیک supplier کا tax آ جائے گا supplier shipping آ جائے purchasing اور total cost کیا ہے ٹھیک ہے total profit گیا تو return on investment ٹھیک ہے یہ سارے کالم آ گئے ہیں اب ہم ان کو نہ ذرا خوبصورت کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارا select کیا select کر کے آپ نے bold کر دینا ہے simple یہ bold ہے ٹھیک ہے اگر color کرنا چاہتے ہیں background پہ تو color کر سکتے کوئی بھی اچھ color دیکھ لیں ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ تو رہی گیا اس کو بھی bold اور fill کس سے کیا تھا یہ color تھا اس color tax یہ white کر دیتے ہیں ٹھیک تو یہ اس طرح سے تھوڑی سی sheet پیاری لگ جاتی ہے اچھا یہ شاید color تھوڑا سا نا اور change جی ٹھیک ہے اس طرح ہم back پی جا سکتے ہیں اچھا تو یہ تھی تھوڑا سا بول کر دیا صحیح ہے اگر کسی column کو تھوڑا سا چوڑا کر نہ ہو نظر نہ آرہا تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں آگے ہم چلتے ہیں ان کو discuss کرتے ہیں one by one یہ کیا کیا چیز ہیں ٹھیک ہے ادھر آجے کی date کوئی آگر کوئی آگر آتا ہے کسی date کو بھی ٹھیک ہے آپ کوئی بھی فارم رکھ سکتے آپ صحیح ہے 08 کر لیتا ہوں 2020 ٹھیک اس طرح یہ date کا فارم آگیا آگے اس نمبر کیا ہوتا ہے اس نمبر آپ کے ایمازون کا جو نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو بی سٹار ہوتا ہے یہ نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ ادھر سمپل کا پی کر سکتے پیس کر سکتے یہ ہو گیا ایمازون کا لنک ٹھیک ہے ایمازون کا لنک ہے جہا یہ سارا یور آپ نے یہ سارا یور آپ نے کا پی کرنا ہے تو ادھر ایمازون کا لنک آگیا اب یہ دیکھیں بڑھا لنک ہے ٹھیک ہے اس طرح تو آپ اس کو ریب بھی کر سکتے ہیں یہ اگر ہم ایمازون کی پرائس ٹھال دیتے ہیں ایدھر نہیں شوڑی دیکھ لیتے ہیں سیون پوائنٹ ایٹ فائیو سیون ٹی پوائنٹ ایٹ فائیو ٹھیک ہے ایمازون کی پرائس ایمازون کی ٹھیک ہے اب پہل آتا ہوں ایمازون کی فی ٹی پرسن ہوتی ہے اس کا فارمولا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے یاد دکھ لینا کہ فارمولا کو سٹار کرتے ہیں تو ایک کا سائن ضرور لگاتے ہیں ایک 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 سائن لگانا اپنے نہیں بھول نا صحیح ہے اچھا تو ایمازون کی پرائس پڑ پڑے گا ٹھیک ہے ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں 0.15 ٹھیک ہے تو اینٹر کر دیتے ہیں تو یہ فیس پر جائے گی اس کی سیمپل یہ فارمولا ہو گیا اب ہم نے سپلائی کل لنک آپ کا سپلائر کوئی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک جو تھرڈ پارٹی کیونک ہم ایس 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 پارٹی نہیں والمٹ پہ ملی تھی ٹھیک ہے یہ پارٹی آپ نے ہنٹ کی ہوئی ہے ایس ٹھیک ہے یہ آپ کو لگ رہا کہ یہ سارے کالم پر آگی ہے نہیں آپ نے اس کالم پہ جانا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو سپلائی پرائی سب اینتر کروں گا میں 3.48 3.48 4.8 ٹھیک ہے اس کا ٹیک س جب ہم add to card کریں گے تو ٹیک س بھی شو ہو جائے شپ بھی شو ہو جائے میں ادھر لکھا ہو ہے heading تو میں کہ اس کو ادھر سے پکڑھ کروں گا تھوڑا سا چھوڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کا فارمول لگانا ہے آپ اپنے equal کا sign لگانا سب سے پہلے پر چیزیں کیسے کریں وارمار سے کریں ٹھیک ہے سب سے پہلے سپریر کی پرائس آجے گی ایک ہو گیا پھر پلاس آگے اس کا ٹیکس اگر پڑھ ہے تو اس کا ٹیکس آجے گا پھر پلاس اگر اس کی شپنگ پڑی ہے تو وہ آجے گی آپ نے سمپلی انٹر کر دینا یہ ہوگیا چیز کلیر ہوگی آگے ہمارا ٹوٹل پرافٹ گیا تھا ٹوٹل پرافٹ کا فارمول لگا ٹھیک ہے پھر ہم فارمول لگائیں سام لکھیں گے ٹھیک ہے اب ایمازون کی پرائس ٹھیک ہے آگی اس کو بریکر کر لیتے ہیں آگیا مائنس ٹھیک ہے اگر تو اس کے ساتھ ہی ہم کیا کریں گے سپلائر پلائس پلس یہ ہوگی ٹھیک ہے سپلائر اٹیکس ہوگیا اگر شپنگ ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ تو بولی گئے ایمازون کی فی تو یہ بھی اس میں آج گے ٹھیک تو یہ فارمول ہے سمپلی ہم نے کیا کیا تھا سم کیا ایمازون کی پرائس ادھر لکھی ٹھیک ہے مائنس کیسے کر رہی ہے اس کی جو ٹوٹل کاس تھی یہاں اس سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں تو ہم نے کی کر دیا ایمازون فی کو بھی سے کر دیں گے ٹھیک ہے جیسے میں نے سلائیڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کیسے فارمول لگانا تو ادھر سے بھی آپ دیکھ کے وہ ہی کر سکتے ہیں تو آر اب اس کا ٹرن آن 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 جی تو یہ دیکھیں سم میں نے پہلے لکھا ٹھیک ہے سم کا فارمول لگا تو اس میں کیا کریں گے ٹوٹل پرافیٹ میں سے ڈیوائیڈ کریں گے پرچیزنگ یا ٹوٹل کاس کو سی ہے تو بریکٹ لگا دیں گے ساتھی ملٹیپیئر کر دیں گے وان ہنڈر تو یہ پرسنڈیج میں آجئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک آر ٹھیک آر ٹھیک 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 ہے تو یہ فارمول لے تھے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی ٹھیک ہے آپ ایک ویسے بھی میں لگا کے دکھائے آپ کو ٹھیک ہے سم آمازن فی پہ یہ اس طرح بھی لگا دکھا تو یہ بھی چل سکتا ہے تو سام کے ساتھ ایسے بھی چل سکتا ہے اچھا اب میں چاہتا ہوں اس شیٹ کو اور بھی پیار بنا سکتا ہوں کلر کو ڈیفرن کر سکتا ہوں اب کنہ جو فارمول میں لگا ہیں جو اب جہاں جہاں فارمول آگا اس کو ادھر سے پکر کر دیں گے تو سارا فارمول نیچے تک آجے گا یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب ادھر لگایا تھا ٹھیک ہے یہ 00 کا مطلب ہے کہ فارمول اتنی شیٹ پر آجے گا اب یہ دیکھیں ابھی کوئی بھی نہیں آیا تو یہ جب لکھیں گے تو ساتھ ہی آپ کو ہر چیز مل جائے گی تو یہ تھے اب ہم چاہ رہے ہیں کہ اوپر اوپر بھی اس کی ٹوٹل چیزیں شو تو وہ کیا کریں گے ہم وہ بھی میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس ایکوال لکھا سام کا فارمول لگا ٹھیک سام کنٹرول اور ایرو کب ایرو ایرو ڈاؤن میں دبایا ٹھیک ہے تو یہ پورا کالم شو ہو گیا اب میں سیمپلی ادھر بریک لگا دوں گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کا مقصد بتانے کا کیا ہے کہ آپ کی جو ٹوٹل چیزیں ہیں وہ اوپر شو ہو جائیں گی ٹھیک ہے آپ کو بڑی بڑی اس کا ٹوٹل نہیں کرنا آپ کو سامنے ٹوٹل شو ہو جائے گا ٹھیک ہے میں کیا کیا میں ایک سام لگایا ٹھیک ہے ایمازان کا یہ کالم کو سیلیٹ کیا دی 3 ٹھیک ہے اب میں کنٹرول شیفٹ دبا کے ایرو ایرو ڈاؤن بٹن پریس کیا اینٹر دبایا تو اب یہ سارا شو ہو گیا ایدھر میں کوئی بھی لکھوں گا پرائس لائک ہندر لکھتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھئے اوپر فرق پڑ گیا ٹھیک ہے یہ فرق پڑ ٹھیک ساتھ ہی اس کا کر لیتے ہیں اس کا بھی سیم کرنا ہے اپنے equal sum sum لگایا ٹھیک ہے یہ والا column اب میں کیا کرنا ہے ctrl shift دبا گئے arrow پورا select کیا اور enter دبا دیا تو یہ دیکھئے ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے سم کا فارمول لگا ٹھیک ہے اور یہ والا column select کی ہے کنٹرول shift arrow down bracket close ٹھیک enter دبا دیا تو یہ آگیا اب ادھر price کا لکھ دی دوں let's pause ہم لکھتے ہیں 68 لکھ دی تو صحیح ہے اس طرح تو ادھر shipping بھی کو ڈال لیتے ہیں مطل ہر کار کار سکتے ہیں تا کہ ہماری جو total amazon کی price ہو شو ہو جی جو جو total ہے وہ یہاں شو ہوتا جائے گا ہمارا profit ہم نے اگر شو کرانا پورا 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 total purchasing ادھر sum کا formula وہ ہی لگائیں گے ٹھیک ہے sum سکتے والا کنٹرول شیفٹ ڈاؤن بریکر کلوز اور اینٹر جتنے بھی پرچیزنگ ہوگی وہ پرٹ کاؤنٹ ہو جائے ٹھیک ہے پہلے اور تھی اب اور چینج ہوگی یہ سارے چیزیں آپ کو سمجھ لگ گئی ہوں گی ٹھیک ہے اس طرح آپ نے پرادک شیٹ پرادک کس طرح آسانی سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنی پرادک دیکھ سکتے ہیں ہماری لاؤس منیت پرافیٹ میں کتنا مارجن ہے اس وجہ سے ہم اپنا بزنس اچھے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کوشی کرنا ہے اس کو خوبصورت بنائی آب میں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا تو اب یہ دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس سارے جو کالم تھے ان کو ہم نے فریز کرنا ہے ٹھیک ہے تا کہ یہ سارے شو ہوتے رہیں تو ان کو سارے کو سیلیکٹ کیا ایک دفعہ ٹھیک ہے جتنا جتنا ہم نے کرنا ہے ادھر ویو میں فریز کے ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے ون رو ٹو رو ٹھیک ہے تو ٹو رو کو کر رہا ہوں صحیح ہے اب میں اس کے فائدہ کیا ہوگا آپ شیٹ کے نیچے بھی چلے جائیں تو یہ سیم رہے گا یہ دیکھیں میں نیچے جا رہا ہوں کتنے دیکھیں ادھر پڑا گیا ہوں تو یہ سیمپل یہ دیکھیں آپ کو شوہ ہوڑا ہے تو اس طرح آپ کو فائدہ ہوگا شیٹ اچھی بنا اپنے کلائن کے ساتھ شیئر کریں اپنے پاس رکھیں تو آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا تو یہ چیز تھی آگے میں ایک بارڈر لگا آکھر دکھاتا ہوں آپ کنٹرول اے کیا سارا کچھ سیلیکٹ کر دیا جتنا آپ شیٹ بنی ہوئی ہے وہ سیلیکٹ ہوگیا ادھر بارڈر پر گئے ادھر سارے بارڈر کر دیا یہ اس کو کلر کرنا ہے ٹھیک ہے پروفیل کلر کرنا تو ادھر چاہ پورا کلر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کوئی بھی کلر دے دیکھنا پرامینن نظر آ رہا ہے آپ کو اس طرح آپ اپنی شیٹ کو موڈیفائی کر سکتے آپ دیل کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے لے کے چل سکتا ہم نے ایک سیمپل شو کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگ گا ٹھیک یہ دیکھیں ایک شیٹ ہے پیاری سی ادھر نام لکھ ہے سٹور کا ساری اس طرح کلکولیشن نظر آ رہی ہے آپ کو یہ دیکھ ایدھر ایمازون کے آرڈر نمبر بھی لکھ سکتے ہیں آپ مطابق آپ سیل رینج کر سکتے ہیں سول پرائیس ایمازون یہ وارمار کی شیئی ہے فیفٹی پرسن اس کا لگا ہوا ہے دس سارا فارمولا اس ساب سے لگے ہوئے ہیں آر آئی آرڈر نمبر اس طرح سکتے ہیں آپ ڈیفرن فارمولا سے یہ دیکھیں تو امید ہے یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ ہیار رکھئے گا اللہ حافظ